اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور معذرت چاہتا ہوں کہ کافی دیر کے بعد میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں پی ایس ایل کے بعد تو میں کرکٹ سے بالکل آؤٹ ہو گیا تھا لیکن اب میں ان ہو گیا ہوں اور اس وقت نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہوں پی ایس ایل سے تو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی قسمت چمک اٹھی ہے لیکن پاکستان کو بڑے بڑے نامور کھلاڑی دینے والی کرکٹ کی سب سے بڑی نرسری کیسیسیے کا دفتر اس وقت اپنی بدھالی کے اوپر افسرتہ ہے اور وہ میں آپ کو اندر جا کے بتاؤں گا اور آپ خود بھی دیکھیں گے کہ کرکٹ کی اتنی بڑی نرسری کیسیسیے کا دفتر اس کا دفتر اس کا آفیس کیسا ہے یہ ہے بڑی کیسیسیے کے دفتر میں جانے کے لیے چھوٹا سا دروازہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے اندر اور مرکز امارت کے بلکل برابر میں کیسیسیے کا یہ تاریخی دفتر ہے جہاں پہنچنے کے لیے اس کارڈ کا بار اور اونچے نیچے راستوں پر چلنا پڑتا ہے جعوید نیعداد، زہیر عباس، شاہد خان آفیدی، راشد لطیق، موین خان، شویب محمد اور سرپراز احمد جیسے بڑے بڑے کھلاڑی دینے والے کیسیسیے کو اب کسی مسیحہ کی تلاش ہیں دفتر کے اندر جانے سے پہلے باہر مجود کئی ٹورنمنٹس کے ریکارڈز اور کھلاڑیوں کے بڑے بڑے کارناموں کی فائلیں اور شیلڈز لاواریسوں کی طرح پڑی ملے گی موسیقی سابق صدر اجاز فاروقی نے اپنی جیب سے اس دفتر کی قسمت بدلی رنگ اور روگن کروایا زنگ آلودہ ٹروفیوں کو صاف کروایا لیکن آج پھر یہ دول مٹی کی نظر ہو گئی ہیں میری کیسیسیے کے سابق صدر سے بھی بات ہوئی دو ہزار سولہ میں چودہ میں تو اس وقت اس سے پہلے میں نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ اوفیس پورا میں رینوویٹ کرو گا کیونکہ واقعی اس کا تو لوگوں نے باقاعدہ اس کو نام دے دیتا ہے بھوٹ بانگلا بہت بری حالت تھی اس کی تو الیکشن جیتنی کے بعد میرا پہلا لیک ٹارکٹ کیونکہ میں الیکشن امی کے دوران میں کہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہوگی پورا اس کا جسٹرکٹ ہے پورا ڈیمالیش کر کے ہر چیز پھل کو لیکن نئے سورے سے اس کو بنایا بہت خوبصورت بنایا میرا بیٹا خود ارکیٹیکٹ ہے نے بیکا سے مسترس ٹگری آسی کی ایڈوانس ارکیٹیکٹ ہے اس ہی نے پورا ڈیزائن کیا اور بہت خوبصورت تمام ٹروفیز دوتی ہیں زنگ لگی میں تھی ان کو جلویا پھر اس کو لکھوایا تو جتنے بھی پلیئر آتے تھے ہی زہیر پاس جتنے بھی پلیئر آتے تھے وہ سب کھای کھوش ہوتے تھے اپنی جگہیں تلاس کرتے تھے our knife کہ ام نے جو جتی تھی وہ کہاں رکھوی گے وہ دیکھتے ہیں وہ gosta کہ جو بھی آتے تھے وہ کہتے تھے کہ بہت اس کینا پیش بنایا ہے أنا اپس حافیش بنایا ہے تو بہت خوش ہوتے تھے اور سن میں افسیت بھی کھتے تے اس بعد سابق صدر اجاز فاروکی کی تصویریں ابھی بھی وہاں دیوار پر موجود ہیں لیکن سٹاف کا کہنا ہے کہ موجودہ کیسی سی اے کے صدر ندیم عمر کو یہاں آئے کافی وقت گذر چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹس کریں اور نئے دیکھنے والے سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں